اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّي إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمِ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری وحلو لقدتا من لسانی یفقہو قولی ربی اصر ولا تو اصر وتمم بالخیر آمین یارب العالمین آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورہ یوسف کی آیت نمبر اٹھانوے کو گرامیٹیکلی انیلائز کر رہے ہیں آیت آپ سکین پر لکھی دیکھ رہے ہیں وہ سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے کرتے ہیں اس آیت میں ہمیں وقف کی ایک علامت نظر آ رہی ہے لہٰذا اس آیت کے دو حصے کیے جائیں گے پہلا حصہ ہوگا قَالَ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ اور دوسرا ہوگا اب جو پہلا حصہ ہے اس کے الفاظ پر بات کریں گے اس میں پہلا لفظ ہے قَالَ قَالَ فِي الْمَازِ واحد مذکر غائب کا سیغہ ہے سَوْفَ یہ حرف استقبال ہے فیلمزارے سے پہلے آتا ہے اور فیلمزارے کو مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے استقفر فیلمزارے واحد متقلم کا سیغہ ہے غین فا اور را اس کے روٹ لیٹرز ہیں استقفر استقفر استغفارن بخشش مانگنا بخشش چاہنا لام حرف ہو جا رہا ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل لگی ہوئی ہے جمع مذکر حاضر کی ربی میں رب جو ہے یہ اسم ہے اور اس کے ساتھ یائی متقلم کی ضمیر ضمیر مجرور متصل آپ دیکھ رہے ہیں یوں الحمدللہ آیت نمبر اٹھانوے کے پہلے حصے کے الفاظ پر ہماری بات مکمل ہو جاتی ہے اب چلتے ہیں دوسرے حصے کے الفاظ کی طرف دوسرے حصے میں پہلا لفظ ہے انہ حرفہ ظروف مشبہ بالفعل ہے ہا اس کے ساتھ ضمیر آپ دیکھ رہے ہیں جسے ہم ہو پڑھتے ہیں اور یہ ضمیر منصوب متصل ہے واحد مذکر غائب کی اس کے بعد ہوا کی ضمیر آپ کو نظر آ رہی ہے اور یہ ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد مذکر غائب کے لیے الغفور اور الرحیم جو ہے یہ دو مبالغے کے سیخے ہیں تو الحمدللہ جی بات مکمل ہو جانے کے بعد الفاظ پر اب ہم چلتے ہیں ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی ورکنگ کی طرف مفتی صحید صاحب آپ کے سامنے اس ورکنگ کو پیش کر رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال سوفا استغفر لکن ربی انہو ہوا الغفور الرحیم صدق اللہ العظیم سورہ یوسف آیت نمبر اٹھانوے آیت گرامی سے متعلق اضاحت نحویہ آیت کے جملہ سوفا استغفر لکن ربی کے زمن میں عبارت ہے سوف حرف استقبال مثل السین وقیل أوسو منها قال ابن هشام في المغنی وکأن القائل بذلك نظر إلى أن كثرة الحروف تدل على كثرة المعنى وليس بمطرد وتنفرد عن السین بدخول اللام عليها نحو وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى وَيَقُولُ الْنَّاسُ الْآنُ سَوْفَ لَا أَفْعَلُوا سَوْفَ لَنْ أَفْعَلَ وَهَذَا خَطَى وَالصَّبَابُ لَنْ أَفْعَلَ لِأَنَّ لَنْ وُضِعَتْ لِنَفْي الْمُسْتَقْبَلِ وَالتَّسْفِيفُ الْمَاطْلُ وَهُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ قَوْلِ وَالْمَرْءِ مَرَّةً بَعْدَ أُخْرَى سَوْفَ أَفْعَلُ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ هُنَا حُزِفَ الْمَفْعُولُ الثَّانِي كَمَا حُزِفَ الْمَفْعُولُ الْأَوَّلُ فِي الْآَيَةِ السَّابِقَةِ وَالتَّقْدِيرُ سَوْفَ أَسْتَغْفِرُ لَكُمْ رَبِّ ذُنُوبَكُمْ اِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ هُوَ دُمِيرُ فَاصِلُ اس عبارت میں آیت میں آنے والے حرف سوفہ سے متعلق مانوی وضاحت کرتے ہوئے کہا جا رہا ہے کہ سوفہ بھی حرف استقبال ہے سین کی طرح یعنی جیسے سین فیل مزارے پر داخل ہو کر اس کو زمانے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے اسی طرح سوفہ بھی فیل مزارے پر داخل ہو کر اس کو زمانے حال سے خالی اور زمانے مستقبل کے ساتھ خاص کر دیتا ہے وَقِيلَ أَوْسَوْ مِنْهَا کہ زمن میں یہ کہنا مقصود ہے کہ بعض حضرات کی رائے یہ ہے کہ سوفہ میں سین کے مقابلے میں زیادہ وسعت پائی جاتی ہے اور اسی سلسلے میں المغنی میں ابن حشام نے یہ بات کہی ہے کہ یہ سوفہ میں زیادہ مانوی وسعت بتانے والے حضرات نے گویا اس طرف نظر کی ہے کہ کسرت حروف کسرت مانا پر دلالت کیا کرتی ہے تو سین کے مقابلے میں سوفہ میں دو حرف زائد ہیں لہٰذا یہ حروف کی کسرت مانا کی کسرت پر دلالت کرے گی لیکن ابن حشام یہ کہتے ہیں کہ ولیس ابھی متطرد کہ یہ کوئی قائدہ کلیہ نہیں ہے کہ ہر جگہ ہی کسرت حروف کسرت مانا پر دلالت کرے یہ زابطہ متطردہ نہیں ہے اور ہر جگہ فٹ آنے والا نہیں ہے اس کو زیادہ سے زیادہ قائدہ اکثریہ کہا جا سکتا ہے اور ایک فرق سوفہ اور سین میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوفہ سین کے مقابلے میں اس بات میں منفرد ہے کہ اس پر لام تاقید داخل ہو سکتا ہے جبکہ سین پر نہیں چنانچہ سورة الضحا کی اس آیت میں وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى مِن سوفہ پر لام داخل ہے اور معنی یہ ہے کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا روح ان قریب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے اور ایک عوام الناس کی غلطی بتائی جا رہی ہے کہ لوگ فیل مزارے منفی پر بھی سوفہ داخل کر دیتے ہیں چنانچہ کہہ دیتے ہیں سوفہ لَا افعلو یا سوفہ لن افعلا تو یہ خطہ ہے غلطی ہے درست یہ ہے کہ لن افعلا ہی کافی ہے اس لیے کہ لن فیل مزارے پر داخل ہی اس لیے ہوتا ہے کہ یہ مستقبل میں نفی کا معنی پیدا کرے چنانچہ لن افعلا کا معنی ہوگا کہ میں یہ کام مستقبل میں نہیں کروں گا تو جب مستقبل کے ساتھ فیل مزارے منفی کا خاص ہونا لن کے ذریعے ہو گیا تو پھر سوفہ داخل کرنے کی ضرورت نہ لن افعلا پر ہے نہ لا افعلا پر ہے اور ایک بات یہ بتائی جا رہی ہے کہ ایک مصدر استعمال ہوتا ہے تصویف باب تفعیل سے سوفا یسوفا تصویفا اور اس کا مفہوم ہے المطل یعنی ٹالمطول جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے مطل الغنی یہ ظلمن کہ کوئی شخص کرزدار ہے اور کرز خواہ اس سے مطالبہ کر رہا ہے کرز کی واپسی کا تو اگر وہ غنی ہے اور اپنے پاس کرز کی ادائیگی کہ بقدر مال رکھتا ہے تو پھر اس کا مطل یعنی ٹالمطول کرنا یہ ظلم اور زیادتی ہے البتہ یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ التصویف یہ دراصل کہاں سے لیا گیا کہ کوئی شخص یکے بات دیگرے بار بار یہ کہے سوفا افل سوفا افل کہ انکریم میں ایسا کروں گا انکریم میں ایسا کروں گا یعنی کام کو آگے سے آگے ٹالتے رہے تو یہ اس کا سوفا زیادہ استعمال کرنا یہ ہے دراصل تصویف تو تصویف کمانا ہوگا سوفا کا بار بار استعمال اور یہی ٹالمطول کمانا بنتا ہے مزید یہ بتایا جا رہا ہے کہ سوفا استغفرو لکم ربی میں استغفرو یہ فعل متعدی بدو مفعول ہے الوتہ یہاں اس کا مفعول ثانی حضف کر دیا گیا ہے جیسا کہ اس سے پچھلی آیت میں مفعول اول حضف کیا گیا تھا اور وہاں بھی اس کی وضاحت آ چکی ہے یہاں تقدیر عبارت یہ بنیں گی سوفا استغفرو لکم ربی زنوبکم کہ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹوں سے یہ فرما رہے ہیں کہ ہاں ہاں میں تمہارے لیے اپنے رب سے تمہارے گناہوں کی بخشش طلب کروں گا تو یہاں پہلا مفعول یعنی ربی مذکور ہے جبکہ مفعول ثانی زنوبکم حضف کر دیا گیا عبارت کے دوسرے حصے میں انہو ہوا الغفور الرحیم کے زمن میں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ اس جملے میں ہوا دمیر دمیر فصل ہے انہو میں ہوا انہ کا اسم اور الغفور الرحیم یہ خبر ہے جبکہ درمیان میں ہوا دمیر فصل ہے الحمدللہ مفتی صحیح صاحب کی زبانی آپ نے آیت نمبر اٹھانوے کے تحت جو ورکنگ تھی ڈاکٹر عبد الرحیم صاحب کی اس کو سمجھ لیا اب ہم چلتے ہیں اس آیت میں جو ہم نے حصے بنائے ہیں ان میں جو جملے استعمال ہوئے ہیں ان کے اعراب کی طرف تو جو پہلا حصہ ہے اور اس میں پہلا جملہ ہمارے سامنے آرہا ہے جملہ مستانفہ قالا فیل با فائل ہوا زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے اور ہوا کی زمیر جو ہے یہ حضرت یاقوب علیہ السلام کی طرف لوٹ رہی ہے قالا میں فیل اور فائل آ چکے آپ چاہئے مقول القور یعنی محفول بھی تو وہ ہے سوفا استغفرو لکم ربی سوفا جیسے کہ میں نے کہا حرفو استقبال ہے اور اس کے بعد استغفرو فیل مزارے واحد متکلم کا سیغا ہے انہ زمیر مرفو متصل اس کا فائل ہے لکم جو ہے جار مجلور متعلق ہو جائے گا استغفرو فیل کے اور ربی جو ہے مزا مزافلہ ہو کر یہ مفول بھی ہی بن جائے گا استغفرو فیل کے لیے اور یہاں پر ہم پچھلی آیت میں ٹاکٹر عبد الرحیم صاحب کی زبانی یہ جان چکے ہیں کہ بعض جگہ پر استغفر آئے استغفرو کے لیے ایک مفول مذکور ہوتا ہے تو دوسرا نہیں ہوتا اور کہیں پر دوسرا مذکور ہوتا ہے تو پہلا نہیں ہوتا تو یہاں پر ایک مفول جو ہے وہ مذکور ہے ربی اور دوسرا مفول جو ہے وہ یعنی زنوبہ کم وہ محضوف ہے یوں استغفرو فیل اپنے فائل اپنے مطالق اور اپنے مفول بھی ہی سے مل کر جملہ فیلیا ہو کر محلن منصوب مقول القول مفول بھی ہی بن جائے گا کالا فیل کے لیے اور پھر کالا فیل اپنے فائل اور مفول بھی ہی سے مل کر جملہ فیلیا بن جائے گا اب جو دوسرا حصہ ہے اس کا جملہ بن رہا ہے وہ جملہ تعلیلیا کہہ رائے گا اِنَّا حرفہ ضروف مشبہ بالفعل ہے ہوں جو آپ کو نظر آ رہی ہے زمیر ہا کی ہے یہ اور یہ اس کا اسم ہے انہ کا اور انہ کا اسم جب آ گیا تو اس کی خبر چاہیے اس کی خبر بنا سکتے ہیں یا ہوا کو زمیر فصل کہہ کر الغفور اور الرحیم کو انہ کی دو خبریں بنا سکتے ہیں پھر انہ اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیا بن جاتا ہے اور یہ کونسا جملہ ہے یہ جملہ تعلیلیا ہے اس پہ میں پہلے ہی بات کر چکا ہوں تو رحمد اللہ جی ہماری ورکنگ مکمل ہو چکی ہے اب دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو محمود صافی صاحب بتا رہے ہیں کہ اس میں پہلا جملہ جو کالا والا ہے یہ لا محل لا استنافن بیانیون ہے استغفر والا جملہ فی محل نص مقول القول ہے انہو ہوا الغفور لا محل لا تعلیلیا ہے اور ہوا الغفور جو ہے فی محل رف خبر انہ ہے تو انہوں نے انہ کی خبر جو ہے وہ ایک جملہ اسمیا قرار دیا ہے جو کہ ہوا الغفور الرحیم ہے جس میں ہوا مبتد ہے جس کی پھر دو خبریں الغفور اور الرحیم آ رہی ہیں بہرحال ہماری ورکنگ میج کر جاتی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ اس آیت کا ترجمہ ہے کالا اس نے کہا سوفا استغفر لکم ربی میں انقریب تمہارے لیے اپنے رب سے بخشش کی دعا کروں گا انہو ہوا الغفور الرحیم بے شک وہی بہت بخشنے والا نہائیت مہربان ہے تو الحمدلہ جی سورہ یوسف کے آیت نمبر اٹھانویں ہماری مکمل ہو جاتی ہے انشاءاللہ اگلی لیکچر میں اگلی آیت کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی سبحانک اللہم وابی حمدی کا اشہدو اللہ الہ الا انتا استغفر کا وطوب علیک